مکہ منتری ارون کیجیوال سے جڑا یہ بڑا دیٹ اس وقت مل رہا ہے کیونکہ نوہا سمنجھاری ہوا آج ہی پیشی کا دن بھی ہے اور ان سب کے بیچ میں اب حلچل تیز ہو گئی ہے ارون کیجیوال کی طرف سے دلی ہائی کورٹ میں ایک اور عرضی لگا دی گئی ہے ایک اور عرضی کے ساتھ ہی خود کے لیے راہت کی مانگ ہے ایڈی کی گرفتاری سے روک کی مانگ ہے ارون کیجیوال نے ہائی کورٹ میں نئی عرضی دی ہے حالکہ اس سے پہلے کورٹ سے راہت نہیں ملی تھی ار ہم آدمی پارٹی کے جو الگ الگ لیڈر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جانبوچ کر یہ مشکلیں بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے آشیش دنہ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں آشیش ایک اور عرضی اور آج ایک اور بار سمن پر پیشی کا دن بھی ہے اس سے ٹھیک پہلے یہ عرضی مجھے دھیان میں ہے کہ میں اور آپ لائپ پہ تھے ہیں دوپہر میں تب کل ہی میں نے کہا تھا کہ اربین کیجریوال کے پاس اب بھی کل بہت ہی لیمٹیڈ بچے ہیں کیونکہ 22 اپریل کی جو تاریخ ہے جس میں انہوں نے سمن کو چنوٹی دی ہے وہ لگا دی گئی ہے لہٰذا اب اربین کیجریوال کو پھر سے اپروچ کرنا ہی ہوگا اور وہی ہوا اربین کیجریوال نے آج صبح ہی ڈیلی ہائی کورٹ کا رکھ کر لیا ہے ڈیلی ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں پروٹیکشن دی جائے دراصل کل ماملے کی سنوائی کے دوران ابھی شیخ منو سنگھ بھی جو اربین کیجریوال کے وقلی تھے انہوں نے کورٹ کو بھروسہ دلایا تھا کہ اگر انہیں گرفتاری سے سننکشن مل جاتا ہے تو وہ ای ڈی کے سامنے یعنی آج اپیئر ہو جائیں گے لیکن کورٹ نے کوئی راہت نہیں دی کیونکہ ای ڈی کے وقیل نے یہ کہا کہ ان کی آجی کا سنوائی یوگت نہیں ہے بہران اس والے م ڈیلی ہائی کورٹ میں ہونے والی سنوائی پر نرفر کرتا ہے ایک بار کو مان بھی لیجے کہ ڈیلی ہائی کورٹ سے انہیں راہت نہیں ملتی ہے تو بھی مجھے نہیں لگتا کہ اربین کیجریوال پیش ہوں گے ای ڈی کے سامنے کیونکہ گرفتاری کا ڈر ہے وہ اس پیسلے کے خلاف سپریگ کورٹ جائیں گے یعنی وہ جتنے بھی لیگل فورم ہے وہ سب کچھ اپنائیں گے کوشش یہ کریں گے کہ انہیں کسی بھی طرح سے راہت مل جائے پروٹیکشن مل جائے اور اس کے بعد وہ جاچ میں سیوگ کرنے کے لیے جائیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا انہیں گرفتاری سے جو راہت ہے یا وہ کوٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اگر نہیں دیتا ہے تو اربین کیجریوال کا اگلا موف کیا ہوتا ہے کیونکہ کل کوٹ نے راہت دینے سے انکار کر دیا تھا کل کوٹ نے راہت دینے سے انکار کر دیا آشش لیکن ابھی دو باتیں بڑی سمجھ میں آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ گرفتاری سے روکی مانگا اربین کیجریوال نے کیا ہے ساتھی کہا ہے بلکہ جس طریقے سے یہ ایڈی کے سمن ایک کے بعد ایک پہنچ رہے ہیں یعنی کہ جو نووہ سمن پہنچ گیا ہے اس کی سمدھانک ویدھتا کو لے کر بھی دیلی آئی کوٹ میں چنوٹی دی گئی ہے اربین کیجریوال اور ان کی لیگل ٹیم کے ذریعے یعنی کہ ابھی کوٹ میں جو سبح سبح ارزی کی بات ہے اس پر جو کوٹ کا رکھ رہے گا اس کے بعد ہی اربین کیجریوال اور ان کی لیگل ٹیم فیصلہ کریں گے کہ نووے سمن پر اب کیا کرنا ہے حالانکہ ابھی تک تو ایک بھی بار سمن پر وہ پیش نہیں ہوئے دیکھ یہ تیم آنکے چلیے کہ جو میرے سورسز ہیں ان کے لیگل ٹیم کے جن سے میری بات ہوتی ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ آجیز بھائی اربین کیجریوال اپیر نہیں ہونے جا رہے ہیں اگر انہیں کوٹ سے سنکشن نہیں ملتا ہے تو یہ تیم آنکے چلیے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کوئی بٹ نہیں ہے میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں سب کچھ نرور کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہائی کوٹ میں ہونے والی سنوائی پر ہائی کوٹ میں اگر انہیں رہت مل جاتی ہے تو ویل این گوٹ آج ہی جا کے اپیر ہو جائیں گے اور جتنی بھی سمن اس کے بعد جاری ہوں گے ان کی تعلیم کریں گے نہیں ہوگا اگر ہائی کوٹ سے رہت نہیں ملتی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک اور فورم ہے یعنی دیش کی سب سے بڑی آدالہ سپریم کوٹ کا فورم ہے وہ ساری فورموں میں اپنی رہت کی بہار لگائیں گے تو اگر ایک طرف اربین کیجریوال اور ان کی لیگل ٹیم تیاری میں ہے تو وہیں تو ایڈی کی ٹیم بھی اب تیاری میں ہوگی اگر ایڈی نووا سمن جاری کر رہی ہے اربین کیجریوال اگر وہ تو کوٹ پر depend کرتا ہے اس انڈرکشن ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے وہ آگے کا فیصلہ کریں گے لیکن اگر پیش نہیں ہوتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 100% چانسز ہیں یہ آپ کے بھی سوتر کہہ رہے ہیں پیش نہیں ہوں گے تو ایڈی کے پاس اگلا آپشن کیا ہے ایڈی کے پاس شروعات سے ہی بکلپ کھولے ہوئے ہیں ایڈی کے پاس سے پہلے سمن سے لیکن نوے سمن تک سارے بکلپ کھولے ہوئے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ایڈی کی جو اسٹی ڈیڈی ہے وہ کام کر چکی ہے نو سمن جاری ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے بھارتی اتحاس میں پہلی بار ہوگا کی نو سمن جاری ہونے کے باد弓ی کوئی جانچ ایجنسی کے تامنے پیش نہ ہو اس سے پہلے جو سب سے زیادہ سمن تھا وہ آٹھ سمند حیمد سورین کو جاری کیے گئے تھے تو یہ بھارتی اتحاس میں جانچ ایجنسی کی اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ نو سمنجاری ہونے کے بعد کوئی پیش نہ ہوا ہوگا تو یہ سارے جو گراؤنڈز ہیں یہ عدالت میں رکھے جائیں گے ایڈی بتائے گی کہ ہم نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ شہ ساتھ آٹھ نو سمنجاری کے ہیں اور یہ پیش نہیں ہو رہے ہیں تو ایسے میں ارون کجریوال کے وکیل کو اپنی تلیلوں کے ذریعے عدالت کو اپنے پخش میں جننے میں پہنچتے ہوگی اور ان کی لیگل ٹیم کی کوشش ہے کہ راحت انہیں بھلے انترم رات ملے